اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم موت اور زبرزہ سے مطالق ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس سوال یہ ہے کہ ایک بند مومن کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے ملک الموت جب بند مومن کے جسم سے روح قبض کر لیتا ہے تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے تو اس سوال کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامعہ کی روایت میں بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بند مومن کی روح کو ملک الموت یعنی فرشتہ قبض کر لیتا ہے تو پل جھبکتے ہی دوسرے فرشتے اس کی روح کو جنت سے لائے ہوئے کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس کی روح کو فرشتے جنت کے اس کفن میں اور جنت کی خوشبو میں لپیٹنے کے بعد آسمان دنیا کے طرف چڑھتے ہیں اور آسمان دنیا کے طرف چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے فرشتوں کی جماعت ان سے پوچھتی ہے کہتی ہے یہ روح کس قدر پاکیزہ ہے اس سے کتنی امدہ اور کتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے یہ کس کی روح ہے تو یہ آسمان دنیا کے طرف بند مومن کی روح کو لے کر چڑھنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ یہ فلا ابن فلا ہے فلا ابن فلا ہے فلا شخص کا بیٹا فلا ہے اور دنیا میں جو اس کا سب سے بہترین نام تھا جس بہترین نام سے لوگ دنیا میں اسے پلایا کرتے تھے پگارا کرتے تھے اس نام کا تذکرہ اور فرشتے کرتے ہیں یہاں تک کی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک ایسے ہی ہر آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس کی روح کو لے کر چڑھتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں ہر آسمان کا دروازہ اس کیلئے کھول دیا جاتا ہے یہاں تک کی وہ ساتھویں آسمان تک لے کر اس کو پہنچ جاتے ہیں جب فرشتے بند مومن کی روح کو لے کر ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اکتبو کتاب عبدی فی علین میرے اس بندے کے نام عامال کو یا اس کے نام کو علین میں لکھ دو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعِيدُ عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ اور میرے اس بندے کی روح کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ بے شک میں نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں واپس لوٹاؤں گا اور اسی مٹی سے دوبارہ تم کو واپس زندہ کروں گا تو یہ ایک مختصر سا سفر ہے مومن کی روح کا کہ جب اس کی روح کو ملک الموت نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس کو جنت کے کفن میں لپیڑتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبوں میں بسا لیتے ہیں اور آسمانِ دنیا تک اس کو لے کر جاتے ہیں پھر دستک دیتے ہیں اور دستک دینے کے بعد اس کو آسمانِ دنیا کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی پاکیزہ یہ روح ہے اور کتنی اچھی خوشبوں آ رہی ہے ایسے ہی ہر آسمان پر اس روح کا استقبال کیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے فرشتے اس کی خوشبوں کی تعریف کرتے ہیں اور اس روح کی تعریف کرتے ہیں یہاں تک کہ ساتھویں آسمان تک وہ روح پہنچتی ہے اور آلہ علین میں اس کا نام دد کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی روح کو اس کی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں منکرنکیر آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتما مسلمانوں کو اپنی موت اور برزخ اور آخرت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن